لوسز یا آپریشنل جو پالیسیز ہیں ان کے اوپردو بعد میں سب سے پہلے جو ہماری رونگ ایٹ وری بگننگ رہی جو پولٹیکل انٹرفیرنس ہے اس نے تمام اداروں کو وشبول پاکستان انٹرناشنل ائر لائن پاکستان سٹیل میلز پاکستان ریل ویز ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا کس طریقے سے نکلا جائے گا یہ ابھی جو ہم ائر انڈیا کی مثال دے رہے ہیں یہ پاکستان میں کیوں ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تائر صاحب دیکھیں جی جی تینکیو عمران صاحب فور ہیونگ بی یہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو جو ایوییشن انڈریسٹی ہے دی آر دی میجر بریکر میجر میکر فور دی اینی کنٹری اور ای بریکر فور کنٹری بلکل میجر کانٹریبیوٹر ہیں ایکنومی میں آل ایر لائنس ان دی ورل انفرچنیٹلی پاکستان میں اوور پیرید آف تائم ایٹس بھی گوئنگ دون انفریکٹ ایک وائٹ ایلیفنٹ بن گیا ہے ان سکسیسیو لسز کی وجہ سے وہ کماؤنڈ ہوتے جا رہے ہیں ایکسٹر برڈن آتا جا رہے ہیں اور ہمیں یہی ہوپ ہوتی ہے کہ جی اب صحیح ہو جائے گا ہر سال دی اوڈر ٹھنگ ہے کہ پروجیکٹڈ جو آپ کے جو پروجیکٹڈ آپ کے پلانز ہیں دوز آر دوز آر انریالیسٹک پلانز آئی وڈ سے کہ دی آر نوٹ الائنڈ ویڈ دی آہ کپیسٹی اور اس کا ایمپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوسز پہ لوسز ہوتے چلے جاتے ہیں تارک صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے اس وقت آپ دیکھیں تو سیونٹی آہ مل آہ سیونٹی بیلین کے لوسز آل میں آل 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 ریڈی ہو گئے ہیں آپ فرس تھری کوارٹر کے and if you compare to last year it has increased and subsequently یہ increase ہوتے رہیں گے جب تک اس کو ہم properly address نہیں کریں گے and rightly said کہ ہمارے اپنی ہی سر ذرا ترجیہ دھتا ہی گا address کیسے کیا جائے گا دیکھیں بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایوییشن آہ at the same time it is highly complex we need to understand کہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے جی سر آہ can you repeat this مجھے میں میں پوچھ رہا تھا کہ ہم ہم باہر کیسے نکلیں گے ہماری priority کیا ہونی چاہیے پھر اس سے میرا تو خیال ہے دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو تو ہر آہ کشنگ بھائی ایویشن اندسٹری کا حالات ہیں پاکستان میں یہ کوائیڈالے فیٹ بنا ہوا ہے and until and unless we start thinking start thinking out of the box it will not improve یہ آپ کا ساتھ ہی گزمپل ہے ڈالرین میں آپ نے دیا ہے بالکل ٹھیک دیا آپ دیکھیں ڈالرین میں 9 بلین کی لوسز تھے ایرے والی ایرلین کے حفظ سے ڈیو ہم نے بھی ٹیسٹڈ اور پیریڈ آف ٹائم اور اس کا کوئی مطلب ایمپیکٹ یا ریزلٹ نہیں آرہا پوزیٹیو ریزلٹ نہیں آرہا